جامعہ حکمت عمری اپنانے پر جیسے دیوالیہ گونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا آئی ایم ایف پرگرام کی منظوری سے مریشت بہتری کی جانب گامزن ہے وزیراعظم شہباز شریف کا میاں والی چشمہ نیوکوئر پاوہ پلانچ کے سنی بنیاد کی تقریب سے خطاب کہا منظوبہ دو ممالک کے درمیان اہم سنگی میل ثابت ہوگا عالمی جہری توانائی ایجنسی نے منظوبے کو محفوظ قرار دی دیا پنجاب کے ہر حلقے میں نون لیگ کا امیدوار کھڑا ہوگا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا اعلان کہا ملک میں قانون کے حکمدانی یقینی بنائیں گے مسلم لیگ نون الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی انتقام اور گالی کی سیاست کا خاتمہ کریں گے سوبہ ایسن میں بڑا کام ہونے جا رہا ہے بلاول گھٹو کل دھابی جی سنتی زون کا اصطاق کریں گے منظوبہ باہر سے خاطر خواب پیسہ پاکستان نائے کا وزیر اطلاع چھڑ جیل میمن کی میڈیا بریزنگ پروچنٹ ایریکٹر آفن نوید کورو نے کہا کہ اس جیسا ایکنومک زون پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنا اسپیشل ایکنومک زون میں سستی بیزلی دیں گے اسلام و فوبیا کے برتے واقعات پر مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہے چیئرون پاکستان علماء کاؤنسل حافظ ساہر اشرفی کی پریس کانفرنس دنیا میں سب سے بڑا سفاق ملک اسرائیل ہے اسرائیل کا پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا قابل قبول نہیں تمام مقادم فکر سانہ نومائی کی شرپسندی کی مذہمت کرتے ہیں مذہبی سیاحت پر ہونے والا سمپوزیم انتہائی کامیاب رہا چیئرون وزیراعظم تاسپورز ڈاکٹر رمیش کمار گندھارا ٹورزم کی نیوز کانفرنس کہا حکومت سیاحت کی فروغ کیلئے اقدامات کر رہی ہے جس سے پاکستان کا مذہب تشخص اجاگر ہوگا مذہبی مقابات کی فاضد ہم سب کی ذمہ داری ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے مستحقم پالیسی پر عمل درامت ناغذیر قرار دے دیا ترجمان جولی کوزیک نے کہا کہ پاکستان کے لیے نئے پرگرام معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے حکام کی فوری کوششوں کو سہارا دے گا آئی ایم ایف پرگرام کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان مستحقم پالیسی پر عمل درامت کرے ماضی میں قرض پرگرام کی پالیسیوں پر عمل درامت نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور ایف آئی اے انصداد سمگلنگ سیل کے افسران ہی اس مگلنگ میں ملوث نکلے کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کسٹمز افسران کے اہم انکشافات